ماشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے ابھی حضرت علامہ کاری عارف رشید مسعود صاحب حفظہ اللہ وآلہ کا خطاب ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ شارع اسلام یحیع عمر بہاورپوری صاحب کا حمدیہ ناتیہ کلام ہوگا اور ان کے بعد انشاءاللہ تایا جان شیر پاکستان مولانا منظور صاحب کا تفصیلی خطاب ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لئے کھانے کا انتظام ہوگا اور میں مشکور و ممنون ہوں ان لوگوں کا ماشاءاللہ گجیمتہ کی جماعت بھائی سیف اللہ منیر صاحب اسی طرح رفیق صاحب تشریف لائے ہم ان کا اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے کاری ساجد صاحب ماشاءاللہ بھٹا چوک سے تشریف لائے اللہ ان کا آنا قبول فرمائے حاجی اقبال صاحب شما کو ان سے تشریف لائے اللہ ان کا آنا قبول فرمائے اسی طرح ماشاءاللہ قاسم صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں کاری شفیق و رحمان صاحب معاشرہ یہ تمام دوست و بڑی محبت سے تشریف لے کر کے آئے ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرمائے حاجی محمود صاحب ماشاءاللہ ادھر نیازی چوٹ سے معاشرہ تشریف لائے حاجی صاحب سے میری مزارسہ سٹیج پر تشریف لے کر کے آئیں اور انشاءاللہ تیرہ دسمبر کو حضرت مولانا منظور رحمت صاحب حفظ اللہ تعالی انشاءاللہ بعد رواز مغرب انشاءاللہ ان کی مسجد جامعہ مسجد الرحمان میں انشاءاللہ نیازی چوٹ میں تفصیلی خطاب انشاءاللہ مولانا منظور صاحب کا ہوگا اللہ آپ کا آجیسہ معاشرہ آگے تشریف لائیں اللہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر پر گھڑ فروائے اب میں آپ حباب کے سامنے دعوت خطاب دوں گا عظیم مذہبی سکالر فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ قانی آرد رشید مصرور صاحب حافظ اللہ تعالی ان کے خطاب سے قبل اپنی بداری کا ثبوت ہے نعرہ تکبیر میں نے صبح سے آپ کو نہیں کہا کہ نعرہ لگائے اب میں لگوانے لگو نعرہ تکبیر شانِ مصطفیٰ شانِ صحابہ شانِ صحابہ حضرت بولانا قاری آرد رشید صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والسلام والسلام علا السيد المرسلين وعلی آلی وصحبی اجمعین سبحانکہ لا علم لنا سبحانکہ لا علم لنا انکہ انت العليم الحکیم رب شرح لي صدری ویسر لي أمری وحلل عقدة من لسان يفقه قولي اما بعد فإن خیر العديث كتاب الله وخیر الهد محمد صل الله صل الله عليه فعلا آله وسلم وشل الامور محدثات سبحان وكل محدثة بدعا وكل بدعة زلالة وكل زلالة فنرآن اعوذ بالله السمين علیم من الشیطان اللجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ اِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ اِذْ اَخَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثَنَئِينَ اِذْ هُمَا فِي الْغَالِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَعْسَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَئِيهِ وَأَيَّذَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْا وَجَعَلَ كَلِمَةً الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَاءُ وَكَلِمَةُ اللَّهِ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَاءَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ہر قسم کی حمد و سنا وزرگی بڑائی کبریائی تعریف و تمہید و تصویح اللہ وحده لا شریک احکم الحاکمین خالق مالک کائنات تات بابرکات کے لئے انگنت لا تعداد بشماد رضو السلام سید الأولین والآخرین رحمت للعالمین سابق قرآن پغمبر آخر سما احمد مجتبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر ہزار ہا رحمتِ نعمتِ برکتِ راپتِ عزمتِ صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت پر صحابیات پر اہلِ بیعتِ اتھار پر تابعین پر تبہ تابعین پر اولیاء اللہ کرام پر جنہوں نے اپنا تنمندن سلام کیلئے وقف کیا میں اس کانفرنس کی کامیابی پر حضرت مولانا نواد عاجز حفظہ اللہ جو آپ کے اس شہر و پنجاب کی پہچانے آن ہیں اور ان کے سابزادے للکارِ علامہ حضرت سابزادہ عویس عاجز حفظہ اللہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے عزمتِ صحابہ کے حوالے سے مجھ سے قبل علوائے کرام کے گفتگو کو سمعت کیا اللہ رب العالمین نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اور جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثِ مبارکہ میں صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عداب ہمیں سکھائیں اور فرمائے یہ کون سی ہستیاں ہیں سن لیجی اصحابی کن نجون میرا ہر صحابی چاند ستاروں کی معنید ہے ستاروں کی وہ ایک جیہ فرمایا اَلَا اِنَّ مِثْلَ اَهْلِ بَيْتِي اپنے اہلِ بیت کے متعلق مِثْلَ سَفِینَةِ نُو میرے اہلِ بیت کی مثال اس طرح ہے جس طرح نو علیہ السلام کی کشتی ہے اور میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان پر چمکتا ہوا دمکتا ہوا ستارہ ہے فرمایا تم دنیا میں بھٹکنے لگو تم میرے صحابہ کے طرزِ عمل کو پنا لو تمہیں رائے راست پر اللہ گامزن فرما دیں گے اور دنیا کی پرکشش اور دنیا کی زینت اور مال و مطا تمہیں اللہ کے دین پر اور قربانی دینے پر جب وقت آئے تو تمہیں وہ روکے اپنی جان دینے پر تو میرے اہلِ بیت کو دیکھ لیجئے اللہ دونوں کے ذکر قرآن میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرما فَانَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاءَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيمِ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان و علی تلہ و زبیر ایمان لے کر آئے فرما اس طرح کہ ایمان لاؤ گے تو قابل قبول ہوگا اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں الْفِلَامِمِ احسب الناس ان يطرقوا ان يقولوا آمنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيْعْلَمَنَّ اللَّهُ فَلَيْعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ فَلَيْعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ آپ نے یہ گمان کر لیا یہ کہہ دیا ہم ایمان لے آئے اور آپ کی چھٹی ہوگی بس نہیں ہم تمہارے کو ازمائش میں بھی ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ تم اس پر پورا بھی اتر تو یہ نہیں پیجن منٹھوڑے کسی کر دیو جو والے جمعے دم وہاں سے ہی موانا آئے فرمایا ہم تمہیں مسائب میں بھی بیماریوں میں بھی اور حالات کی تنگی میں بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے آپ پھر اس امتحان میں کامیاب وہی ہوگا جو میرے صحابہ میرے نبی کے صحابہ کی طرح سبر کر کے دکھا دے گا فرمایا جو ان کا طریقہ اپنائے گا وہ کامیاب اور کامران ہے کون صحابہ جن کے بارہ میں اللہ فرمائے وَالسَّابِقُونَ الَّبَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالسَّابِقُونَ الَّبَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْلَنْصُّقَانِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُونَ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهِ عَنُهَ رَزُوَانِ وَعَدَّلَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي تَعْتَهَلًّا حَرُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَادًا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ یہ وہ صحابہ جن سے اللہ راضی ہیں میں نے جو آیت پڑھی اللہ تنسرو اس کا پس منظر جناب سیدنا صدیق اکبر رضوان اللہ تعالی علم اجمعین رضی اللہ تعالی عن یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تنسرو کسی شخص کو صحابی کسی صحابی نے کہا کسی کو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو صحابی تابعین نے لکھا کسی کو صحابی محدثین نے لکھا کسی کو تاریخ میں صحابی مجتہدین نے لکھا اللہ اکبر جب عائشہ کے بابا کی باری آئی ہماری امی جان کی باری آئی ان کے ابباجان کی باری آئی تو اللہ خود ان کی صحابیت آسمان سے نادل فرماتے ہیں اِلَّا تَنْسُوا فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهِ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَتْ نَعِيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْقَالِ اِذِي اَقُولُ الْصَاحِبِ اللہ آسمان سے آپ کو صحابیت کا درجہ اتا فرماتے ہیں الغرض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے والے نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امی جان کا نام لیا تامن الرجال مردوں میں سے قال ابو ہا فرمایا عائشہ کے بابا ابو بکر صدیق یہ وہ صحابی ہیں جن کے اللہ رب العالمین نے صحابی ہونے کا آسمان سے اعلان کیا اور ان کی گوائی میں اللہ نے آسمان سے دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شمع رسالت کو لے کر ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں واللہ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں تو آت میں زبور میں انجیل میں تم نے میرے پیارے کا تذکرہ دیکھا یہ نہیں تم نے میرے اللہ کا اور میرے نبی کا وہاں تذکرہ دیکھا یہ نہیں آؤ تم میرے اللہ پر اور میرے پیارے نبی پر ایمان لے آؤ وہ راہب یہودی وہ کہتا ہوں صلی اللہ پر ایمان لے نعوذ باللہ جو آپ سے قرض مانگتا حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے موں پر تھپڑ مار دیا وہ عدالت نبی میں پہنچا بات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا کہ اللہ پیغمبر ہے آپ کے اس صحابی نے مجھے مارا ہے کہا گواب لے کر آؤ ان کے ساتھ کافی گواب شہادتیں یہاں اکیلے ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ابو بکر آپ بھی گواب لائی کہ اللہ کے پیغمبر میں نے اس بات پر ان سے میرا تقرار ہوا کہا نہیں یہ بات نہیں بات کوئی اور نہیں فرمائے ابو بکر گواب فرمائے اللہ کے پیغمبر گواب تو کوئی نہیں اللہ فارا جبرایل کو بھیجتے ہیں قرآن بنا کر قال بے اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لقد سمع اللہ قول الذین قالو ان اللہ فقیر ونحن اغنیہ لقد سمع اللہ قول الذین قالو ان اللہ فقیر ونحن اغنیہ کہا پیغمبر میں نے عرش محلہ پر سنا میں گواہی دیتا ہوں ان کی اور جب باری آئی آپ کی سابزادی ہماری ماں کی اللہ آسمان سے گواہی دیتے ہیں باپ ہو گواہی آسمان سے آئے صدیق ہو گواہی کہاں سے آئے آپ تھک چکے مجھے معلوم ہے میں بھی زیادہ دیر بات نہیں کروں گا مختصر وقت میں بات کر کے اللہ و اللہ مزید فزین توجہ اللہ اکبر باپ صدیق اکبر ہو تو گواہی کون دے رب رحمان دے اور جب صدیقہ کائنات تہرہ متہرہ ہو تو کائنات عرش والا رب کائنات کے رب گواہی دے اسی لئے کہاں نا امت میں صدیق تو آ سکتے ہیں مگر صدیق اکبر نہیں آ سکتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ القیامت کا دن ہوگا جنت کے درہادے میں سے کسی کو باب الرعیان بلائے گا دعیہ من باب الصدقہ دعیہ من باب الصلاح دعیہ من باب الرعیان کسی کو روزہ دار روزہ روزہ رکھنے والے باب الرعیان آبادے دے گے میرے روزے والوں میرے اندر سے گزر جاؤ سخیوں مجھ میں سے گزر جاؤ نماز پڑھنے والوں مجھ میں سے گزر جاؤ اللہ اکبر وائے صدیق اکبر ہیں جنہیں جنت کے آٹھوں دروازے آواز دیں گے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ علیہ السلام حل ترجو ان تکون منہم آپ ان میسی جن کو جنت کے آٹھ دروازے آٹھوں دروازے جن کو اپری طرف بلائیں کہ مجھ میں سے گزر جائیں فرمایا ان کو کیا کہتے ہیں صدیق اکبر کہتے ہیں اہد کا پہاڑ ہے اہد کا پہاڑ ہے کائنات کی امام احمد مجتبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں حضرت عمر ہے حضرت عثمان اہد پہاڑ نے مارے خوشی کے ہلنا شروع کر دیا آپ نے اپنی ایڑی مبارک اس سے اس کو ہلایا جنبج دی فَمَا اُثْبُتْ يَا اُحَدْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيْجُنْ اَوْ صِدِّقٌ اَوْ شَهِيدَانْ بے عدبی کرتا ہے تجھے معلوم نہیں تیری پشت پر کون ہے نبی ہے نبی کے بعد صدیق ہے اور ان کے بعد شہیدان کہہ کر شہادت کیا آپ نے پہلے ان کو خوشخبری سنایت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن میں دیکھیں یہاں زبان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کے بعد صدیق قرآن میں دیکھیں وَمَئِنْ يُتِعِ اللہ وَالرَّسُقُونَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ وَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِئِقًا ذَلِكَ اَلْفَضُلُ بِنَ اللَّهِ ذَلِكَ اَلْفَضُلُ بِنَ اللَّهِ وَقَفَابِ اللَّهِ عَلِيمًا نبی کے بعد تذکرہ کن کا ہے؟ صدیق ابو بکر صدیق سچ والوں کا سچائی والوں کا سچ کے ساتھ دینے والوں کا صحابہ کون ہے؟ اصحابی کا نجون رات کا اندھیرہ ہو راستہ نہ ملتا ہو انسان یہ ستاروں کی مدد سے راستہ پا لیتا ہے کہا تم اگر گمرائی کی دلدل میں ہو شرک و برد کے گڑوں میں ہو اور تمہیں راستہ چاہیئے تو راستہ میں تمہیں بتلاتا ہوں فَإِنَ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُم بِهِ فَقَدْ دِحْتَ دَوْا میرے نبی کے صحابہ ان کی پیر بھی تم کر لو جنت کا راستہ تمہیں مل جائے گا اللہ اکبر کون ابو بکر کون حضرت عمر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک روز مسجد نبی میں اس شان کے ساتھ آئے آپ کے سیدھے ہاتھ میں حب و بکر صدیق کا ہاتھ اور آپ کے بائے ہاتھ میں حضرت فاروق کا ہاتھ فرما فرما حاکدہ نبعث یوم القیامہ اور سنو اور جن کو تکلیف ہوتی سنو احادیث پڑھنے والا سنو اور فرما تڑپ جانے والا سنو ہم میں اور آپ فرما حاکدہ نبعث یوم القیامہ کل قیامت کا دن ہوگا ہم اس طرح آئیں گے جلوہ فروز ہوں گے میرے ساتھ ابو بکر صدیق ہوں گے اور میں ساتھ امرے فاروق ہوں گے فرما اس طرح میں اس شان و شوقت کے ساتھ آؤں گا اصحابی فرما اللہ اللہ فی اصحابی لا تتقدوہم غردم بعدی میرے صحابہ کے بارہ میں اللہ سے ڈرنا ان کے اوپر سبو شتم نہ کرنا ان کے اندر سے غلطی مت نکالنا اہد کا میدان ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا اس جگہ کو مت چھوڑنا وہ جگہ صحابہ نے چھوڑ دی گئی نتیجہ تن ستر صحابہ شہید ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما آج کے بعد میں آپ سے مشورہ نہیں کروں گا نقصان ہوا اس جنگ میں غزوہ میں اللہ نے فارن سے پہلے آسمان سے جبریل کو بھیجا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا فرمائے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ سے معافی مانگ لے استغفاء کر لے اور آپ بھی ان کے لئے دعا کیجئے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي لَمْ اور آپ مشاورت میں انہیں جاری و ساری رکھیں ان سے مشورہ کیجئے کیوں؟ فرمائے ان اللہャ اماران اختارا وَاخْطَارَ لِهَصْحَابَ اللہ نے موجہ بھی منتخب کیا میرے صحابہ کو بھی منتخب کیا سفر میں نبی وصحابہ اکٹھے حجر میں نبی وصحابہ اکٹھے غار میں نبی وصحابہ اکٹھے محشر میں نبی وصحابہ اکٹھے اللہ اکبر اللہ کا قرآن ہے اللہ فرماتے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَا مِنْ سُرُثَهِ اللَّيِّلِ وَسُرُثَهُ الطَّائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ بَاللَّهُ وَالطَّائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ كَاللَّهُ سَعَوَاكِ جَمَعَ فَرْمَتْ قرآن کا دوسرا مقام اَمَنَا النَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ قُلْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ والمومنون کیا کر اللہ صحابہ کا تذکرہ کہتے ہیں قرآن کا تیسرا مقام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم مكع سجدًا يبتغون فضلًا من اللہ فضلًا من اللہ ورضوانًا سیماهم 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 فی وجوہهم من عدر السجود ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ محمد رسول الله والذین معه جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء على الكفار کفر پر کفار پر باطل پر سخت ہیں رحماء بينهم آپس میں رحم کرنے والے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ صحابہ کی جماعت کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں تَرَا هُمْ رُكْعَا سُجَّدَنْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ بَرِزْوَانًا سیماهم فی وجوہهم من عطر السجود ان کے چہرے مزین ہیں سجدوں کے ساتھ فرما ان کے چہروں کی رونک اللہ کو منانا ہے سجدے ہیں یہ ہے صحابہ کی جماعت ان کے تذکر کہاں ہیں قرآن میں ہیں اللہ سے پہلے کہاں ذَلِكَ مَذَلُهُمْ فِي تَوْرَا کا ترات میں ان کے تذکرے وَمَذَلُهُمْ فِي الْإِنجِئِلِ انجیل میں ان کے تذکرے کہاں کہاں ان کے تذکرے اسی لئے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا مَنْ سَبْ أَسْحَابِي یُشِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّعْنَ جس نے میرے صحابی کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے اللہ کی لعنت اس شخص کا مقدر بن گئی جس نے صحابہ کے بارے میں زبان کو کھولا زبان ذرازے کی اللہ کا قرآن اللہ فرما تھے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبك فانزل السكينة عليه وَأَسْحَابَهُمْ 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 فَتَحًا قَرِيبًا یہ جماعت کون ہے کون جماعت جن سے اللہ راضی میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں صدقے خیرات کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے معلوم نہیں کہ اللہ راضی یہ نہیں ہے لیکن جن کے بارے میں اللہ یہ کہہ دے کہ میں ان کے ساتھ راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور ان کو منتخب کس نے کیا اللہ نے منتخب کیا کوئی صحابی خود سے صحابی نہیں بنے بلکہ اللہ نے منتخب کیا ان کو اور اپنے نبی کے یار بنا دیا جانسار بنا دیا صحابہ بنا دیا اور فرما جو ان کے بارے میں سبو شتم کرے یو شک اللہ علیہ اللعنہ اس پر اللہ کی لعنت ہے کون صحابہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے آلیف لامیم زالک الكتاب لا ریب فیه هدہ للمتقین اللہ کی نبیم والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومیم مارزقنا هم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل إليک وما انزل من قبلك وَبِالْآخِرَةَ وَبِالْآخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ اُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ اُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا بِالْبَائِبْ فارس سے ہے سلمان فارسی چلے رضی اللہ بن گے حبشا سے بلال چلے جنت والے بن گے ابو وقر صدیق آئے جنتی بن گے حد عمر آئے مراد رسول بن گے حد عثمان آئے زنورین بن گے حد علی آئے شجاعت و بہادری حدر کررار بن گے اللہ اکبر اللہ رب العالم فرماتے ہیں اُلَائِكَ عَلَاهُ دَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہ ہدایت یافتہ ہے مفلحون ایک جیل اللہ فرماتے ہیں اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ اُلَا اِنَّ حَزْبَ اللَّهِ پھر کیا ہوا کہاں پھر میں نے ان کو اپنے نبی کے یار بنا دیا صحابہ بنا دیا اور ان کا رہتی دنیا تک کے لئے تذکرہ قرآن میں انجیل میں تورات میں فرما دیا اللہ اکبر ایک حدیث سناؤں بات اختن کے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرما میرے نبی کے صحابہ کے بارہ میں اللہ سے ڈروں اور کسی انسان کیلئے لائق و ذہبہ نہیں دیتا کہ ان کے اوپر اپنی زبان درازی کرے جو زبان درازی کرتے ہیں در حقیقت وہ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور جن کے بارے میں قرآن میں اتنی آیاتیں ہو فرمانِ رسول ہو ان کی غلطیاں نکالو گے فما اس طرح مثالیں میرے صحابہ کی جس طرح میں نے پہلے کہا اصحابی کن نجون تم ان کے پیچھے چلو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے پھر انشاءاللہ اہلِ سنت و اہلِ حدیث کا ہر بچہ صحابہ کی عزمت کے لیے حرمتِ صحابہ کے لیے دفاعِ صحابہ کے لیے کٹ مرنے کا عزم رکھتا ہے اور نبی کے یاروں کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کا عزم رکھتا ہے اور ہم صرف صحابہ کو مانتے ہیں ساتھ ساتھ جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا نبی کے فرمان نے کہا ہم سب کو مانتے ہیں اہلِ بیعتِ اتھار کو ہم سے زیادہ اس روحِ زمین پر کوئی نہیں مانتا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما اِنَّ اللَّهُ عَمَارَنِ مَنْ حَبَّا حَاذَئِن فرما جو مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے تو میری محبت کے تقادہ یہ کہ میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہ کرے اللہ کے پیغمبر نے پھر کیا کہا وَحَبَّهَا زَيْنِ وَعَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا پھر اس کے بعد میرے دونوں شہزادوں حسن و حسین کے ساتھ محبت کرے حد علی کے ساتھ محبت کرے کہا کل قیامت کو میں ان کی زمانت کے لیے میں قسم دیتا ہوں کہ کل قیامت کو جب کوئی نفس نفسی کا عالم ہوگا میں اللہ کے پاس ان کی سفارش کروں گا قرآن کی ایک آنے جس میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهَ لِيُذِبَعَاكُمُ الِّزْ اَهْلَ الْبَعِيدُ وَيُطَاهِرَكُمْ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطِیِرَا صحابہ کی عظمت کے لیے بھی ہم میدان میں ہیں اور اہلِ بیت کی عظمت کے لیے بھی تحفظ کے لیے مین اور ناموسِ رسالت کے لیے بھی ہم میدان میں ہیں وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُ